اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ مریم نواز کو نون لیگ میں سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے یا پھر انہوں نے خود کو سائیڈ لائن کر لیا ہے کیونکہ وہ خاموش ہیں مسلسل خاموش ہیں شہباز شریف پارٹی کے معاملات بھی چلا رہے ہیں اور کھل کر بات بھی کر رہے ہیں مگر جب سے لاہور ہائی کورٹ نے چودری شکر بلز کیس میں مریم نواز کو زمانت پر رہا کیا ہے وہ خاموش ہیں جس کی وجہ سے یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا یہ پارٹی کی حکمت عملی کا نتیجہ ہے یا پھر مریم نواز اور نواز شریف کی اپنی حکمت عملی ہے کہ ابھی خاموش رہا جائے یا پھر وجہ یہ ہے کہ نون لیگ جو سیاست کر رہی ہے مریم نواز خود اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی اس لئے خاموش ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ حکمت عملی ہے تو مریم نواز کا خاموش ہو جانا شہباز شریف کا پارٹی چلانا وہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر ہو مگر مریم نواز کی خاموشی اور پھر سیاست میں متحرک ہونے کی 20 سال کی ایک تاریخ ہے اس تاریخ پر بات کریں گے مگر پہلے بات کرتے ہیں آج ہونے والی پیشرف کی نیب نے آج مریم نواز کی زمانت پر رہائی کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے نیب نے سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ریکارڈ کو درست انداز میں نہیں دیکھا جس کے رتیجے میں انصاف کا قتل ہوا نیب درخواست میں کہا گیا ہے کہ مریم نواز 2008 میں چودری شگر ملز کے 47 فیصد شیئرز کے ساتھ سب سے بڑی شیئر ہولڈر رہی ہیں اور لاہور ہائی کورٹ سے ان کی زمانت کے فیصلے کے بعد سے اہم قانونی سوالات پیدا ہو گئے ہیں نیب نے اپنی درخواست میں اپیل کی کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے برخلاف فیصلہ دیا گیا جس سے پروسیکیوشن کا کیس بھی متاثر ہوا ہائی کورٹ نے زمانت کے کیس میں شواہد پر اوبزرویشنز دے دی اور ہائی کورٹ کی اوبزرویشنز سے ٹرائل متاثر ہونے کا خدشہ ہے نیب نے سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ کے مریم نواز کی زمانت کے فیصلے کو کل ادم قرار دینے کی اپیل کی اب سپریم کورٹ یہ کیس سنے گی مگر یہ سوال برقرار ہے کہ مریم نواز شریف 6 نومیمبر کو زمانت پر دیا ہوئی اور ان کی رہائی کو ایک ماہ ہو گیا ہے وہ خاموش کیوں ہیں نواز شریف 19 نومیمبر کو علاج کے لیے بیرون ملک گئے اعتصاب عدالت کے سامنے پیش بھی ہوئی 22 نومیمبر کو 14 شکر ملس میں لاہور کی اعتصاب عدالت میں پیش ہوئی مگر سماعت کے بعد وہ میڈیا سے بات کیے بغیر عدالت سے چلی گئی اور مریم نواز حکومتی اقدامات کے حوالے سے کوئی بیان بھی نہیں دے رہی ہے ٹویٹر پر بھی فال نہیں ہے ان کی آخری ٹویٹس آٹھ آگست تک کی ہیں جب انہیں نیب نے گریسات کیا تھا مریم نواز 20 سال پہلے اچانک سیاست میں آئی پھر اس کے بعد وہ کبھی سیاست میں اچانک متحرک ہوتی اور پھر اچانک خاموش ہوتی رہی جب نواز شریف مشکل میں ہوتے وہ سیاست میں فال ہو جاتی اور پھر اچانک خاموش ہو جاتی اور یہی حال پچھلے تین سال میں تھا کہ نواز شریف مشکل میں تھے تو مریم نواز نے ان کا بیانیاں آگے بڑھایا بہت زیادہ متحرک نظر آئیں مگر اکٹوبر 1999 میں جب جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ اُلڑ دیا اور خاندان کے تمام مردوں کو جیل میں ڈال دیا گیا تو مریم اور ان کی والدہ نے اپنے خاندان کی رہائی کے لیے مہم چلائی یہ ان کی پہلی سیاسی اینٹری تھی وہ والدہ کنسوم نواز کے ساتھ ساتھ نظر آئیں غیر ملکی میڈیا کو انٹرویوز بھی دیئے موسیقی اس کے بعد اچانک شریف خاندان ڈیل کر کے بیرو نے ملک چلا گیا اور پھر مریم نواز بھی غائب ہو گئی وہ کسی سیاسی میٹنگ میں دکھائی نہیں دی اور دوہزار تیرہ تک وہ بظاہر سیاست سے دور رہی اور جب نواز شریف تیسری دفعہ وزیر آزم بنے تو مریم نواز وزیر آزم ہاؤس میں دکھائی دی نویمبر دوہزار تیرہ میں انہیں وزیر آزم یوت پروگرام کا سربراہ بنایا گیا مگر پھر بارہ نویمبر دوہزار چودہ کو لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کو انہیں عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا اور اگلے دن انہوں نے سرکاری عہدہ چھوڑ دی دیا اس دوران خاموشی رہی پارٹی کا سوشل میڈیا وہ آرگنائز کرتی رہی جب پینامہ کا معاملہ سامنے آیا تو وہ سیاسی طور پر متحرک ہو گئی جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئیں تو سخت زبان استعمال کرتی رہی اور پھر جب سپریم کورٹ نے نواز شریف کو اہل قرار دیا اور پھر نواز شریف نے عہدہ چھوڑنے کے بعد ووٹ کو عزت دو مہم چلائی تو ان کے ساتھ سب سے زیادہ متحرک مریم نواز دکھائی دیں جلسوں میں نواز شریف کے ساتھ دکھائی دیں نواز شریف کے بغیر خود بھی جلسے کیے انہیں نون لیگ کی مستقبل کی قیادت قرار دیا گیا کیونکہ نون لیگ کے اندر اگر نواز شریف کے بعد کسی نے جلسے اور ریلیوں میں کراؤڈ پل کیا تو وہ مریم نواز تھی اتنا کراؤڈ کبھی شباز شریف نہیں پل کر پائے تھے اور کراؤڈ کا جو ریسپونس تھا جیسا نواز شریف کو ملتا تھا وہ مریم نواز کو ملنے لگا جو شباز شریف کو کبھی نہیں ملاتا وہ اتنی زیادہ فاعل ہوئی کہ پارٹی کے سینئر سیاست دانگیون کے کردار سے خوف زدہ ہو گئے نون لیگ کے سینئر رہنما چودری نصار نے کہا کہ بچوں کو لیڈر کیسے مانا جا سکتا ہے مریم نواز کا اس وقت رول یا اب تک کا کردار صرف رہا ہے میاں نواز شریف کی بیٹی کے طور پر جہاں تک میں جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں وہ عملی سیاست میں نہیں آئی تو وہ میاں نواز شریف کی بیٹی ہیں بچے جب غیر سیاسی ہوتے ہیں تو پھر ان کو لیڈر کس طرح مانا جا سکتا ہے پھر مریم نواز نے اپنے والد کی طرح جارہانہ رویہ اختیار کیا سخت بیانات دیئے ان کی جارہانہ سیاست پر انہیں اپنے ہی قاندان سے مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا اور ہمارے ہی پروگرام میں ان کے قزن اور سابق وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز نے کہا کہ کبھی نہ کبھی وہ نواز شریف اور مریم نواز کو اپنے بیانیے پر قائل کر لیں گے جو مریم بی بی کا پوائنٹ ایف یو ہے وہی نواز شریف صاحب کا پوائنٹ ایف یو ہے جس کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کا پوائنٹ ایف یو نہیں ہے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ تایا اور اپنی قزن دونوں کے پوائنٹ ایف یو سے اختلاف رکھتے ہیں اس وقت اس معاملے میں رکھل انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ہم ان کو قائل کر لیں گے انشاءاللہ اب حمزہ شہباز گریفتار ہیں ان کے بھائی سلیمان شہباز ملک سے باہر ہیں شہباز شریف پر بزید کیسز بن رہے ہیں اور وہ زمانت پر ریاں ہیں مریم نواز ریاں ہو گئی ہیں زمانت پر مگر خاموش ہیں حمزہ شہباز ہی نہیں ان کے والی شہباز شریف بھی مضاہمت کی سیاست کے قائل نہیں تھے انہوں نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ وہ مضاہمت کی سیاست کے قائل نہیں ہیں کی بات اس دفعہ سمجھ میں آئی ہے انہیں کہ اداروں کے حوالے سے نرمی انہوں نے رکھنی ہے جس طرح آپ کا انداز ہے اس طرح کا انداز ہوگا یا وہ وہی انداز نہیں رکھتی میں نے یہ بھی ہمیشہ رہا آج کا نہیں ہے میں نے یہ بھی ہمیشہ رہا چاہے وہ مشرف کا زمانہ تھا چاہے وہ رحیل کا زمانہ تھا میاں نوازشی صاحب اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں میری پوری پارٹی جانتی ہے مصنی بلکہ خبر آئیتی تھا اداروں کے ساتھ کچی بھی کوئی بھی حکومت ہو کتن نہ صرف زیب دن دیتی وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بالکل ہمیں مل کر کلیکٹیو وزم کو اپنانا ہوگا اپنا ایک کنسنشل پیدا کرنا ہوگا صلاح مشروع کرنا ہوگا بعض اوقات بات منوالیں بعض اوقات بات مان جائیں یہی بات یہی بات کہ کنفرنٹیشن اور یہ نہیں ہونی چاہیے یہی بات آپ سمجھانے میں کامیاب ہوگئے نواشری صاحب کو یا نہیں اس دفعہ میں ہماروزات پیش کرتا رہتا ہوں اور پیش کرتا رہوں گا میرا یہ اپنے پونٹ کو پیش کرتے ہیں دسکس کرتے ہیں اور پھر اس کو پر بات چیزیں اگری ہوتی بات نہیں ہوتی اگر پارٹی کے چند رہنماؤں اور اپنے ہی خاندان کی مخالفت کے بابوجود مریم کا لہجہ برقرار رہا تلخ لہجہ برقرار رہا مریم نواز اپنے سخت لہجے کی وجہ سے تنقید کا مہور بن دے پارٹی رہنماؤں یہ شکایت بھی کرنے لگے کہ مریم نواز کی جارہانہ سیاست کی وجہ سے پارٹی مشکل میں آئی سیاسی مخالفین بھی یہ باتیں کرنے لگے کہ مریم نواز کی وجہ سے ہی نواز شریف مشکل میں آئے شیخ رشید نے کہا کہ نواز شریف کی تباہی کی ذمہ دار ہی مریم نواز ہے دیکھیں میں نے آپ سے اتنی بڑی بات کر دی میں نے کبھی بچوں کے بارے میں بات نہیں کی میری سیاسی سوچ یہ ہے کہ نواز شریف کی سیاست کی تباہی کی ذمہ دار مریم ہے اس خاندان کو آپس میں لڑانے کی ذمہ دار مریم ہوگی اور یہ الیکشن ایک سو بیس جیتے یا ہارے مسلم لیگ مریم کے نیچے کٹھی نہیں رہ سکتی نواز شریف ہزار درجے بہتر آدمی ہے مریم یہ چاہتی تھی کہ اسے ٹکٹ دیا جائے مریم کی یہ خواہش تھی کہ وہ بے نظیر بننے کے خواب دیکھ رہی تھی لیکن نواز شریف میں گھرائی ہے اس نے کلسوم نواز کو لایا بیمار ہونے کے باوجود اور مجھے کئی جگہ ایسا ہے معلوم ہے کہ نواز شریف مریم کو آگے نہیں لانا چاہتے لیکن یہ ایمبیشیئنس ہے یہ ایڈونچرس ہے یہ کمقل ہے یہ ذینی پستی کی شکار ہیں یہ ایمبیشیئنس کی اس حد تک ہے کہ آگے یہاں تک نواز شریف کو پچھائے پارٹی کو کہاں پچھائیں گی ویٹنسی چار مہینے ہیں پھر اس تنقید کو کہ مریم نواز کی وجہ سے نواز شریف مشکل میں آئے بار بار شیخ رشید دہراتے رہے مگر نواز شریف اپنے جلسے جلوسوں میں بھی مریم نواز کو لے جانے لگے اپنے سے پہلے ان سے تقریر کرانے لگے بعد میں وفاقی وزیر داخلہ نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر دو تین لوگ نہیں ہوتے تو نواز شریف چوتھی دفعہ بھی وزیر آزم ہوتے سیاسی مخالفین اور پارٹی رہنما بہت سے معاملات کا ذمہ دار انہیں قرار دیتے رہے مگر ایک بہت بڑی تعداد مریم نواز ہی کو نواز شریف کا بیانیاں آگے بڑھانے پر لیڈر مانتی رہی حمدر شباز 20 سال کی سیاسی جدو جہد کے باوجود بھی مریم نواز کے سیاسی قد کاٹ کے آگے ٹھیر نہ سکے پھر مریم نواز کے ایک ٹوئٹ اور بیان کی اہمیت شباز شریف کے بیان سے بھی زیادہ ہو گئی وہ جلسہ کرتی تو بڑی تعداد میں پارٹی کے سپورٹر شرکت کرتے ریلی نکالتی تو بھرپور انداز میں استقبال ہوتا کارکنوں میں خود کو منوانے میں کامیاب ہو گئی مریم نواز نے جارہانہ سیاست برقرار پر رکھی انہوں نے ٹی وی انٹریوز دیئے بہت سے معاملات پر کھل کر بات کی جب ان کے خلاف نیپ کا ٹرائل سر رہا تھا تو اس دوران مریم نواز نے ٹی وی انٹریوز میں کہا تھا کہ نواز شریف نے بہت سے کامپرومائز کیے انہیں کامپرومائز نہیں کرنے چاہیے تھے ایک طرف آپ فرماتی ہیں کہ وہ نظریاتی شخص ہیں لیکن آپ یہ بھی کہتی ہیں کہ پہلے چار سال میں انہوں نے بڑے سمجھوتے کیے جو انہوں نے نہیں کرنے چاہیے تھے تو نظریاتی آدمی سمجھوتے تو کبھی نہیں کرتا میرے خیال میں وہ سمجھوتے ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے ان سمجھوتوں کو ان کی کمزوری کے طور پہ لیا گیا اور ان سمجھوتوں کی وجہ سے ایک تاثر ڈیویلپ ہو گیا میہ صاحب کی جو حبل وطنی ہے میہ صاحب کی جو سیکریفائیس کرنے کی سپیرٹ ہے اس کو انہوں نے ان کی کمزوری کے طور پہ لیا اور آئی ٹھنک ہی شوڈ اف پوٹ اس فٹ آن اور اس میں اس کمزوری کو انہوں نے میہ صاحب کو فردر ٹائٹن کرنے کے لیے استعمال کیا جو کہ میں سمجھتی ہوں ان کو یہ سیکریفائیسز گیا تو اصول پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے سیاسی مخالفین کو خبردار کیا کہ ان کی بھی باری آئے گی مریم نواز نے گریفتاری سے پہلے کہا تھا کہ نون لیگ کے خلاف کاروائیوں کے بعد عاصف علی زرداری کی بھی باری آئے گی یہ وہ وقت ہے جب زرداری صاحب نواز شریف کے خلاف بات کر رہے تھے اس کے علاوہ سینٹ کے انتخابات کی بات میں بات آئی بلوستان کی حکومت گرانے کی بات آئی تو اس میں کردار ادا کر رہے تھے تو مریم نواز نے خبردار کیا تھا کمسکم یہ بات ان کی صحیح ثابت ہو مریم نواز نے خبردار کیا تھا میرم نواز نے خبردار کیا تھا کہ میاں صاحب کو جیل میں ہونا چاہیے تھا مسلم لیگ نون سے کوئی بات نہیں کریں گے اور آپ نے کہا یہ زبان زرداری صاحب کی نہیں ہے اور کہہ رہا ہے زرداری صاحب کی مہم میں زرداری صاحب کی زبان نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی اپنے سادھا تو آپ بھی نہیں ہیں کیا کروں گی میں سادھا ہوں میں تو آپ کے پاس انٹروی اسی لئے لینے آئے ہوں کہ سوالوں کے جواب ملنے ہیں مگر یہ کہ ان سے اس طرح کی بات ایکسپیک کرنا میں ابھی آئیم این افکس مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ جو لوگ خوشی خوشی استعمال ہو رہے ہیں ابھی تو وہ بہت خوشی خوشی نواز شریف کو گرانے کی کوشش میں استعمال ہو رہے ہیں لیکن ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب پھر بھی ایکسپٹبل ہے کچھ لوگوں کی تو ایکسپٹبلیٹی ہے ہی نہیں تو آپ سوچیں کہ جب نواز شریف سے فراغت ہو جائے گی لوگوں کو وہ باقیوں کے ساتھ کیا حال ہوگا ساتھی مریم نواز نے نواز شریف کی خالی نشست پر اپنی والدہ کی انتخابی مہم بھی چلائی اور انہیں کامیاب کرایا پھر والدہ کی بیماری کے وجہ سے وہ اپنے والد کے ساتھ چودہ جون دوہزار اٹھارہ کو لندن چلی گئی اور پھر اعتصاب عدالت نے انہیں سات سال کی قید کی سزا سنائی ساتھی انہیں دس سال کے لیے الیکشن لڑنے اور عوامی اہدہ رکھنے کے لیے نہ اہل قرار دیا گیا عدالت سے سزا ملنے کے بعد وہ بھارہ جونائی کو نواز شریف کے ساتھ واپس آگئے گریفتار ہو کر جیل چلی گئے اس کے بعد انیس ستمبر 2018 کو اسلام آباد ہائی کوڈ نیون فیل کیس میں اعتصاب عدالت کا فیصلہ موطل کیا اور مریم نواز رہا ہو گئی پھر مریم نواز خاموش ہو گئی اس دوران ان کے والد نواز شریف کو اعتصاب عدالت نے الازیزہ کیس میں سزا سنا دی پھر وہ جیل چلے گئے مریم نواز ان کی صحت پر آواز اٹھاتی رہی فیصلے کے خلاف عمران خان کے خلاف سازشوں کا الزام لگاتی رہی صاف نظر آیا کہ نون لیگ میں مضاہمتی سیاست نواز شریف کے بعد مریم نواز ہی کر رہی ہیں مئی میں نون لیگ میں بڑی تبدیلی آئیں اور مریم نواز کو پارٹی کا نائب صدر بنا دیا گیا چھے جولائی کو نونے نواز شریف کو سزا سنانے والے اعتصاب عدالت کے جج ارشد ملک کی ویڈیو لیگ جاری کی جس کے بعد ملکی سیاست میں نئی بحث شڑ گئی مریم نواز فال ہو گئی آٹھ آگست تک گرفتاری سے پہلے تک وہ فال رہی مگر میڈیا پر ان کے انٹرویوز نشر نہیں ہوئے اور ان کی تقریر باہراس نشر کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی حالانکہ مریم نواز نے اکیلے بہت بڑی بڑی ریالیاں نکالی یہ ریالیاں کئی کئی گھنٹوں تک چلتی رہیں اور ان میں بڑی تعداد میں کارکن شریک ہوئے پنجاب کے مختلف شہروں میں ہوئی یہ ریالیاں مگر آٹھ آگست کو وہ گرفتار ہو گئی اب مریم نواز رہا ہے مگر خاموش ہیں ان کا سیاسی مستقبل ہے کیا انہیں پارٹی نے سائیڈ لائن کر دیا ہے یا وہ خود کہتی تھی کہ میرے والی صاحب کو کمپرومائز نہیں کرنے چاہیے تھے اب وہ خود کمپرومائز کر کے بیٹھ گئی ہیں جو بیانیاں آگے بڑھانے کی بات تھی ووٹ کو عزت دینے کی بات تھی مریم نواز کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ان کی سیاست اس طریقے سے آگے نہیں چل سکتی ہے سویل وڑائی صاحب سینہ صاحب کے تو ذیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں وڑائی صاحب بہت شکریہ ہمیں شومی جوائن کرنے کے لیے وڑائی صاحب جب سے نواز شریف صاحب زمانت پر رہا ہوئے اور پھر مریم نواز خود رہا ہو گئی نواز شریف صاحب باہر چلے گئے ملک سے کیا ہوا ہے مریم نواز سائیڈ لائن کر دی گئی ہیں یا ایزا اسٹرائیجی ایزا حکمت عملی انہوں نے اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر لیا ہے جس میں نواز شریف صاحب کی بھی یہی حکمت عملی ہے یہ حالات کو دیکھتے ہوئے کیا ہوا ہے میرا خیال ہے جو بھی صورتحال ہے یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے اگر پارٹی نے انہیں سائیڈ لائن کیا ہے تب بھی غلط ہے یا وہ خود اس میں ایکٹیو نہیں ہے یہ بھی غلط ہے اور تیسرا یہ ہے کہ کسی انڈرسٹیننگ کے نتیجے میں خاموش ہیں تو یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے سیاست پارٹ ٹائم نہیں ہوتی یہ نہیں کہ جب دل چاہا جب ضرورت پڑی ایکٹیو ہو گئے جب دل چاہا خاموش ہو گئے جب چاہا ٹوٹر جو ہے اس کو چلا دیا جب چاہا ٹوٹر کو بند کر دیا پالٹکس ظاہرہ عوام سے کمیٹمٹ کا نام ہے یہ نہیں ہے کہ میرے کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو میں اچانک بولنا شروع کر دوں تو مریم صاحبہ نے اگر لانگ ٹرم سیاست کرنی ہے صرف پارٹ ٹائم سیاست نہیں کرنی تو انہیں میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ کیا تھا دوسری تیسری دفعہ یہ کر رہی ہیں یہ مناسب نہیں ہے ان چیزوں کو ان کے ووٹر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ مسئلت ہے یہ خاموشی کے پیچھے کوئی ڈیل ہے کوئی انڈرسٹیننگ ہے کسی خاص وقت کا انتظار ہے یہ ساری چیزیں ظاہر ہے آپ کے پولٹیکل کیریئر پر بھی اور اس سے کہیں زیادہ لوگوں کے اوپر جو ان کے فالور ہیں ان کے حوصلے کے اوپر جو ہے یہ ایک امتحان ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں جو کہ ان کی توقع کے خلاف ہوتے ہیں صرف خاموشی ہو اور اس طریقے سے ہو اور پھر پارٹی کے معاملہ سارے کے سارے شہباز شریف صاحب چلا رہے ہو عام طور پر شہباز شریف صاحب بیٹ کاؤپ بن جاتے ہیں ساری سیچویشن میں اگر یہ ہو تو نہیں سکتا کہ مریم نواز صاحبہ نے اکیلے فیصلہ کر لیا ہو خاموش رہنے کا یا پھر شہباز شریف صاحب نے انہیں سائیڈ لائن کر دیا ہو جو ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے اور بطور حکمت عملی ہو رہا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی بھی شہباز شریف صاحب کو بیٹ کاؤپ بنا دیا جائے کہ جی یہ بڑی ذاتی کر رہے ہیں یہ بالکل میرا خیال ہے کہ سارے ان بورڈ ہیں اور میاں نواز شریف میاں شہباز شریف مریم سب نے بیٹھ کے ہی فیصلہ کیا ہوگا اور اس فیملی میں آخری فیصلہ بہرحالہ اب بھی میاں نواز شریف ہی کرتے ہیں تو میاں نواز شریف لازمان شریف ہوں گے شاید انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ وقتی طور پر یہ پہلے علاج والا معاملہ جو ہے اس کو تھوڑا آگے بڑھا لیں پھر سارے ایکٹیو ہو جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کروشل وقت میں خاموش رہیں آپ جب بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہوں اس وقت آپ مسئلت کی چادر اوڑ لیں مجبوری کی بات کر لیں تو پھر آپ کی سیاست پر سوال اٹھیں گے پھر یہ کہا جائے گا کہ آپ جب آپ کا مفاد ہوتا ہے جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت آپ جدوجہد کرتے ہیں اس وقت آپ جلسے بھی کرتے ہیں اس وقت آپ جا کر لوگوں سے خطاب بھی کرتے ہیں جیل بھی جانا قبول کر لیتے ہیں لیکن جب آپ کا وہ مفاد پورا ہو جاتا ہے یا جب آپ سمجھتے ہیں کہ آگے مفاد پورا ہونے والا ہے تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں یہ مریم کی وہ سیاست جو کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہی تھی اس سے بلکل لگا نہیں کھا رہا یہ بلکل اس کے خلاف ہے جو ان کا خاندان ہے اس میں بیانی ہے کہ ایک لڑائی تو نظر آتی تھی ہو جارے پر پبلکلی نظر آئی حمدہ شہباز نے ہمارے پروگرام میں آکے کہا کہ میں سب جاؤں گا شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ میں تو سمجھاتا رہتا ہوں میری تو شروع سے ہی یہ پالیسی ہے پھر یہ بھی اطلاعات آتی تھی کہ نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب سے کہتے ہیں بھائی آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں آپ اپنے معاملات تو دیکھیں آپ کے خلاف بھی کیسز بن رہے ہیں تو اب ہوا یہ ہے کہ جو یہ جو کرٹسیزم تھا پارٹی کے اندر بھی کہ اس بیانیے کی وجہ سے جو نواز شریف اور مریم نواز کی وجہ کا ہے اس کی وجہ سے پارٹی مشکل میں آئی ہے تو مگر شہباز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا اس کے بعد شہباز شریف صاحب کونسا مشکل سے نکل گئے اور کا ایک بیٹا گریفتار ہے خود وہ زمانت پر ہیں ایک بیٹا ملک سے مفرور ہے تو اس کے باوجود شہباز شریف صاحب کیسے ڈومینیٹ کر گئے ہیں کہ وہ اس وقت معاملات چلا رہے ہیں اور مریم نواز خاموش ہے میرا یہ خیال ہے کہ بیانیاں تو بہرحال نواز شریف کا ہی چلا شہباز شریف صاحب کا بیانیاں اس لیے کامیاب نہیں ہوا کہ وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ صاحب بھی جیل چلے گئے شہباز صاحب خود بھی جیل چلے گئے کیسز بھی ان پر دھڑا دھڑ بن رہے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب یہ بات بیانیاں سے آگے نکل چکی ہے مسلم لیگ نون کی جو پالٹکس تھی میاں نواز شریف کے جانے تک وہ تو نواز شریف کے بیانیاں تک تھی اس کے بعد اب ایک نئی جنگ ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے میرے پاس انفرمیشن تو نہیں ہے میری جو معمولی سوچ ہے بطور طالب اللہ وہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب لڑائی چل رہی ہے شہباز صریف اور عمران خان کے درمیان اور یہ لڑائی چل رہی ہے کہ کہیں شہباز صریف عمران خان کا متبادل نہ بن جائے ایک متبادل امیدوار کے طور پر نہ آ جائے چنانچہ تمام تار انرجی اب اس بات پر صرف ہو رہی ہے کہ وہ کیسز جو شہباز صریف کے خلاف تھے ان کو سامنے لائے جائے اور ان کے خلاف وہ کاروائیاں کی جائیں اور یوں لگتا ہے کہ شہباز صریف جو کہ نون نے ایک کمپائز کینیڈیٹ کے طور پر ان کو پیش کیا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان کے اچھے تلقات ہیں ان کا بیانیاں بھی صلح جویانہ ہیں تو عمران خان کی سائٹ سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ شہباز صریف تو نواز صریف سے زیادہ اس کے اوپر اعتصاب کی چھوڑی چلنی چاہیے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا تحریک انصاف کی یہ جو موو ہے شہباز صریف کے خلاف شہباز صریف کی انڈسٹیننگ ہو کے یہ سارا معاملہ چل رہا تھا کیا ان کے بھی خیالات بدلیں گے یا اس کے اندر ایک تضاد رہے گا تو اگر تضاد رہا تو شہباز صریف اس سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن اگر عمران خان یہ ثابت کرنے میں اور ان کی ٹیم یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہی کہ شہباز صریف کا تو معاملہ جو ہے وہ نواز صریف سے بھی زیادہ قراب ہے تو ظاہر ہے پھر ان کو فوری طور پر جو ریلیف ملنے تھے وہ نہیں ملیں گے اس سب میں آپ کو نظر آتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے شہباز صریف سے حکومت کو خطرہ ہو شہباز صریف کے خلاف تو ایک کیمپین بھی ہے پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے مگر ساتھ میں بیانیاں بھی بنانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ بزدار بھی اچھا کار کر دے گی دکھاتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں مگر وہ بس وہ اپنے اپنی تشہیر نہیں کرتے ہیں اور ان کی تشہیر کی بھی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں معیشت میں بھی نظر آ رہا ہے کہ اس تحکام آیا ہے مگر حکومت اس کو اور بڑا چڑھا کر پیش کر رہی ہے تو اپنی کار کر دنگی کو بہتر انداز میں بھی دکھانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت شاہ زیب صاحب ہم سب لوگ آئین کو مانتے ہیں ڈیمکریسی کے قائل ہیں تو خواہش تو یہ ہے کہ یہ حکومت ضرور پانچ سال پورے کریں لیکن اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں گے ایک انیلیسز پوچھیں گے سو سچی بات یہ ہے کہ ابھی فوری تو انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن یہ فوری میں بات کر رہا ہوں صرف دو مہینے کی لیکن اگر دو مہینے کے بعد بھی ان کی ڈیلیوری نہ ہوئی ایکانومی ٹھیک نہ ہوئی ان کی گورننس ٹھیک نہ ہوئی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اب جو اگلی موو ہوگی جس طرح دھرنے نے ان کو پولا کیا تھا جس طرح میاں نواز شریف کے جانے سے ان کے نیریٹیو کو شکست ہوئی تھی میرا خیال ہے کہ جو اس سے اگلی فیز ہوگی جس وقت تو اپوزیشن اپنا وار کرے گی اور وہ وار شاید اسمبلی کے اندر سے ہوگا وہ وار پہلے جو حملے تھے ان سے کہیں زیادہ سخت ہوگا اور اس کو سہنا عمران خان اور ان کی پارٹی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت کے جو معروضی حالات ہیں اس میں عمران خان شاید اور یکہ و تنہا ہو جائیں گے اس وقت ان کے پاس جو سپورٹ ہے شاید کچھ اور کام ہو جائیں گے بہت شکریہ ہمارے ساتھ سویل ورائی صاحب موجود تھے حکومت کے لیے ایک اور پریشانی کھڑی ہو گئی ہے اور یہ پریشانی ٹل کرنے ہی دے رہی ہے تصویل سے بات کریں گے پیشاور میٹرو پروجیکٹ ڈیڈ لائنز پوری نہ ہونے کی وجہ سے مسلسل ہیڈ لائنز میں رہتا ہے مگر عمران خان خاموش ہیں نہ تحقیقات کر رہے ہیں نہ ہی تحقیقات ہونے دے رہے ہیں گزشتہ سال پشاور ہائی کورٹ نے نیب کو تحقیقات کا حکم دیا تو خیبر پخصونخواہ حکومت نے سپریم کورٹ جا کر فیصلے کے خلاف اپیل کر دی اور اسٹے لے لیا اور اب پشاور ہائی کورٹ نے ایف آئیو کو تحقیقات کا حکم دیا ہے تو اس کے خلاف بھی سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس پر بات آگے چل کر کریں گے پہلے آپ کو پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ بتاتے ہیں جسے خیبر پخصونخواہ حکومت نے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے پشاور میٹرو کی تحقیقات سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد کا تحریر کردہ چودہ نیویمبر کا تفصیلی فیصلہ گزشتہ روز جاری کیا گیا ہے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پشاور کو ٹریفک مسائل کے حل اور مینجمنٹ پلان کی ضرورت تھی اس کے بجائے پشاور میٹرو جیسے مہنگے منصوبے کا انتخاب عوام کی مشکلات کی قیمت پر کیا گیا جس کا کرزہ آئندہ کی دو نسلیں ادا کریں گی اس کرزے کو آئل ان گیس کانکنی زراد اور سیاحت کے شبوں میں لگا دیا جاتا تو اس سے صوبے کا معاشی منظر نامہ ہی بدل جاتا کیونکہ اس سے صوبے میں وسائل اور روزگار کے مواقع پیدا ہو جاتے ویجن سے محروم تحریک انصاف کی حکومت نے ایک شہر میں قرضے کی رقم پر توجہ رکھی جو یہاں کے عوام کی زندگیوں میں شاید کوئی بنیادی تبدیلی نہیں لاسکتی جبکہ اس سے دور دراز علاقوں کے عوام کی محرومیاں بدستور برقرار رہیں گی عدالت میں پشاور میٹرو سے متعلق فیصلے میں لکھا کہ ایڈیشنل چیف سیکیٹری اور کمیشنر پشاور سمید دیگر سینئر صوبائی افسران جن کا اس منصوبے کے انتظامی عمور سے تعلق نہیں تھا اس کے باوجود انہیں پرکشش مراعات دی گئیں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مئی 2017 میں منصوبے کے نامکمل ڈیزائن اور پی سی ون کے ڈس فنکشنل ہورے کے باوجود انہیں چاس عرب روپے سے زائد کی لاغت سے اس کی منظوری دے دی گئی جبکہ منصوبے کا ڈیزائن 2017 کی آخری سہمائی میں مکمل ہوا مئی 2018 میں منصوبے کی لاغت کا دوبارہ تخمینہ لگایا گیا جو کہ 66 عرب روپے سے زائد تھا جس میں ایشن ڈیولپنٹ بینک کا 53 عرب روپے سے زائد کا قرضہ بھی شامل تھا بی آر ٹی منصوبہ بغیر کسی فیزیبلیٹی رپورٹ اور بغیر کسی ڈیزائننگ کے شروع کیا گیا جو کہ کسی بھی بڑے پروجیکٹ کے لیے بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اس منصوبے کے آغاز کے لیے صوبائی حکومت نے پلاننگ کمیشن کے تیہ کردہ پیرامیٹرز کی خلاف وردی کی پشاور ہائی کورٹ نے منصوبے کی تکمیل کے لیے دی گئی چھ ماہ کی ڈیڈ لائن پر بھی سوالات اٹھائے ہیں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 27 ایشاریہ 37 کلومیٹر طویل پشاور میٹرو جس میں مختلف پل، انڈر پاسس اور دیگر عمارتیں شامل تھیں اسے پانچ سے چھ ماہ کی محدود مدت میں مکمل ہونا تھا فیصلے کے مطابق سیاسی اعلانات نے اجلت کو جرم دیا جس سے غلطیاں ہوئیں اور اس نتیجے میں تاخیر ہوئی اور لاغت بڑھتی گئی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں پشاور بی آر ٹی کی لاغت پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ 27 ایشاریہ 37 کلومیٹر طویل پشاور میٹرو کا تخمینہ 66 ارب روپے سے زائد لگایا گیا ہے جو تقریباً دو ارب 42 کروڑ روپے فی کلومیٹر بنتا ہے جو کہ حد سے زیادہ لاغت ہے عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ غیر مناسب منصوبہ بندی کی وجہ سے پروجیکٹ کو تبدیل کیا گیا جس سے اس کی لاغت میں 35 فیصد اضافہ ہو گیا جو کہ کنسلٹنٹ اور صوبائی حکام کی غیر مناسب پلاننگ کا ثبوت ہے آغاز سے ہی صوبائی حکام کی جانب سے پشاور میٹرو کی پروجیکٹ میں بد انتظامی کا مظاہرہ کیا گیا اب تک تین پروجیکٹ دیریکٹر تبدیل کیا جا چکے ہیں اسی طرح عدالت نے پشاور میٹرو میں سفر کرنے والے مسافروں کا جو اندازہ لگایا گیا ہے اس پر بھی سوال اٹھایا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کنسلٹنٹ کا اندازہ ہے کہ پشاور میٹرو میں روزانہ تین لاکھ چالیس ازار لوگ سفر کریں گے جبکہ یہ تعداد تو لاہور جیسے میٹروپولٹن شہر کی میٹرو میں سفر کرنے والوں کی تعداد سے کہی زیادہ ہے جہاں منصوبہ شروع ہونے کے پانچ سال بعد بھی روزانہ ڈیڑھ لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں اس طریقے سے منصوبے کا جو فیننشل موڈل تیار کیا گیا ہے وہ غلط اور دھوکے بازی پر مبنی ہے اور آنکھوں میں دھول جھوکنے جیسا ہے بی آرٹی کے معاملات میں معاملات کے لیے محکمائی ٹرانسپورٹ میں بھاری تنخواہ اوپر کنسلٹنٹس کو رکھا گیا لیکن وہ کسی کام کے نہیں نکلے اور سرکاری پیسے کا سرسر زیان ہوا عدالتی فیصلے میں بسوں کی تعداد سے متعلق کہا گیا ہے کہ پنجاب کے میٹرو پروجیکٹس میں 65 بسوں کا فلیٹ ہے جن میں سے پانچ سٹینڈ بائی پر رہتی ہیں جبکہ پشاور میٹرو کے لیے اپتدائی طور پر 419 بسوں کی تجویز دے دی گئی تھی جو اب کم کر کے 219 کر دی گئی ہیں ان میں سے 65 بسیں بی آرٹی کے مرکزی راستے کے لیے استعمال ہوں گی جبکہ 155 بسیں فیڈر روٹس کے لیے استعمال ہوں گی فیڈر روٹس کے لیے بسوں کو پرائیوٹ ٹرانسپورٹرز استعمال کریں گے سوال یہ ہے کہ عوام کیوں پرائیوٹ ٹرانسپورٹرز کو قرائعہ ادا کریں عدالت نے لکھا کہ یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ بی آرٹی پروجیکٹس کے ٹھیکے لینے والے بینیفیچریز میں کچھ بروکریٹس بھی شامل ہیں عدالت نے اپنے فیصلے میں وہ سوال بھی بتائے جن کی تحقیقات ہونی چاہیے عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے بغیر کسی منصوبے اور ویژن کے اس پروجیکٹ کا آغاز کر دیا اس منصوبے کے لیے قرض سوبے کی معاشی بہتری کے لیے استعمال کیے جا سکتے تھے اس منصوبے کی بغیر پی سی ون اور بغیر فیزیبلیٹی رپورٹ کے کیوں منظوری دی گئی کیا حکومت کو اندازہ نہیں تھا کہ ناکافی تیاری کے بغیر ایسا کرنے سے عوامی وسائل کا زیاہ ہوگا پشاور میٹرو کے کاریڈور کے ایک طرف کم سے کم کتنی روڈ لائنز گزریں گی فیڈر روٹس پر عوامی فنڈ سے پرائیوٹ ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنے کی کیا دلیل ہے حکومت مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پروجیکٹ سبسیڈی سے آزاد ہوگا مگر پروجیکٹ کا جو موجودہ معاشی موڈل ہے اس میں قرضوں کی واپس ادائیگی کے معاملے کو مد نظر نہیں رکھا گیا اس موڈل کی بنیاد مسافروں کی تعداد کے بجائے آمدنی پر رکھی گئی ہے لگتا ہے کہ اس منصوبے کے لیے نہ اہل کنسلٹنس کی خدمات حاصل کی گئیں جو اس قابل ہی نہیں تھے کہ اس پروجیکٹ کے آگے بڑھنے سے متعلق اندازہ لگا سکے پشاور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں قابل غور نقاط کی تحقیقات کی بھی طرف بھی ایف آئی اے کی توجہ دلائی ہے حاصلے میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے لیے یہ فیس سیونگ پروجیکٹ تھا جس کے صوبے پر منفی اثرات مرتب ہوئے اور پشاور کے عوام کے لیے تکلیف کا باعث بنا عدارت نے سوال اٹھایا کہ اس منصوبے کی پروونچل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے کیوں کلیرنس دی اور منظوری کے لیے پلاننگ کمیشن بھیجا گیا یہ ایڈیشنل چیف سیکیٹری کی ذمہ داری تھی کہ وہ میگا پروجیکٹ سے متعلق مطلوعہ طریقہ کار پر عمل درامت کے لیے وزیر اعلیٰ کو قائل کرتے اس کے ساتھ ساتھ عضرت نے فیصلے میں کہا کہ معلوم کیا جائے کہ پرویز خٹک دریکٹر جنرل پشاور ڈیولپمنٹ آثورٹی آزم خان بی جی پشاور ڈیولپمنٹ آثورٹی شہباز علی شاہ اور وزیر ٹرانسپورٹ شاہ محمد میں کیا گٹھ جوڑ ہے اور ہیر پھیر میں یہ گٹھ جوڑ کیسے بنا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہفتہ وار اجلاس ہوئے اس کے واجود منصوبوں میں رابطے کا فقدان تھا جس سے خزانے کو نقصان ہوا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہم فیصلے اس وقت کیوں لیے گئے جب منصوبے کی منظوری ہی نہیں ہوئی تھی اگلے نقطے میں عدالت نے لکھا کہ کیوں کنسلٹنسی فرم کیلسن اینڈ مقبول کی خدمات حاصل کی گئی جبکہ وہ اسی منصوبے کے اسی طرح کے منصوبے میں پنجاب میں بلیک لسٹ ہو چکے تھے یہ طریقہ کار ہے کہ جب کوئی فرم ایک منصوبے میں بلیک لسٹ ہو جائے تو وہ تمام منصوبوں میں بلیک لسٹ ہو جاتی ہے کنسلٹنسی فرم نے سیکرٹری ٹرانسپورٹ ڈی جی پشاور ڈیولپنٹ آثورٹی اور کمیشنر پشاور کو قیمتی گاڑیاں دی انہوں نے کیوں یہ گاڑیاں قبول کی جبکہ ان کے پاس بڑی تعداد میں گاڑیاں موجود تھیں غیر مناسب ڈیزائن بنیادی ڈیٹا کی عدم دستیابی اور میگا پروجیکٹ پر برے طریقے سے عمل درامت سے منصوبے کی لاغت میں اضافہ ہوا غلط اندازے اور بد نظمی کے لیے منصوبے کے پرنسپل کنسلٹنٹ بیس ملین روپے یعنی دو کروڑ روپے کیوں دیئے گئے اسی طرح عدالت نے اپنے فیصلے میں پشاور میٹرو کے لیے بسوں کی تعداد پر بھی سوالات اٹھائے فیصلے کے ایک اور نقطے میں کہا گیا ہے کہ وزیرعالہ کی زیرت عدالت اجلاس میں دو سو بیس بسیں خریدنے کا فیصلہ کس نے کیا جبکہ پنجاب میں چلنے والی میٹرو کا جہاں اس سے زیادہ طویل روٹ ہے وہاں صرف پینسٹ بسیں استعمال ہو رہی ہیں ٹرانس پشاور کے چیف اگزیکٹیو الطاف اکبر درانی نے اپنے عہدے سے استیفاق کیوں دیا الطاف اکبر درانی کے اعتراض کے باوجود بھی بسوں کی خریداری کا ورک آرڈر کیوں جاری کیا گیا اصل تنازعہ کیا تھا بارشوں نے بی آر ٹی ٹریک پر ہونے والی تعمیرات کے میار کا پول کھول دیا تعمیراتی کمپنی کو سزا دی گئی یا اسے کھلنا چھوڑ دیا گیا فیصلے کے اگلے نکتے میں کہا گیا ہے کہ بی آر ٹی ٹریک پر آہینی بار نصف کرنے کا ٹھیکہ انتہائی مہنگے دام ہو دیا گیا جس میں ایک بروکرٹ اور سابق صوبائی وزیز ٹھیکے دار کے خاموش شراکت دار تھے میار اور مقدار کو جاچے بغیر پیشگی ادائیگی کر دی گئی جبکہ فیصلے کے اگلے نکتے میں کہا گیا ہے کہ اس ٹھیکے کو منافع بخش بنانے کے لیے اہنی بار کا ڈیزائن تبدیل کیا گیا بی آر ٹی منصوبے پر عملداری کا جائزہ لینے کے لیے پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ تشکیل دیا گیا تھا جس سے پروجیکٹ کے جاری ہونے کے باوجود جون 2019 میں بند کر دیا گیا جس کے پیچھے ارادہ یہ ہے کہ اگر مستقبل میں تحقیقات کی نوبت آئے تو ریکارڈ ختم کر دیا جائے عدالت نے سوال اٹھایا کہ منصوبے کو ایک سال کی مطبقت و مدت میں کیوں مکمل نہیں کیا گیا عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ پشاور میٹرو کے معاملات کو دیکھنے والی ٹرانس پشاور کے پاس مطلوبہ صلاحیت موجود تھی اس کے باوجود بسوں کو چلانے اور اسے سنبھالنے کی ذمہ داری ایک اور کمپنی کو دی گئی اسی طریقے سے آئی ٹی سسٹم کی تنصیبات کا کام موجودہ حکومت کے عالی عوضہ دار کو فائدہ پہنچانے کے لیے دیا گیا عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ منصوبے کی فیکس لاغت بھی فیزبل نہیں تھی اس چھوٹے سے شہر کے لیے یہ لاغت بہت زیادہ ہے عدالتی فیصلے کے مطابق اس منصوبے کے لیے شہر کی کچھ سڑکوں کو بہت تنگ کر دیا گیا ہے جو کہ موجودہ اور مستقبل میں ٹرافک کے نظام کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا پشاور میٹرو کے ڈیزائن کی تیاری کے لیے جس کنسلٹنٹ کا انتخاب کیا گیا عدالت نے اس پر بھی اعتراض اٹھایا فیصلے میں کہا گیا کہ پشاور میٹرو کے تفصیلی انجنرینگ کے ڈیزائن کے لیے نچلی سطح کے کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کی گئیں جو کہ اس میگا پروجیکٹ کی مطلوبہ میار پر پورا نہیں اترتا تھا اس میگا پروجیکٹ کی نگرانی ایسی کمپنی ہو دی گئی جو پہلے ہی اسی منصوبے کی تعمیرات میں کئی غلطیاں کر چکی تھی اس منصوبے میں کئی ڈیزائن تبدیل ہوئے جس کے نتیجے میں لاغت میں اضافہ ہوا منصوبے کی ڈیزائننگ سے پہلے باقاعدہ ٹرافک سے متعلق سٹڈی نہیں کرائی گئی جس کی وجہ سے بار بار تبدیلیاں کی گئی کانٹریکٹ پاکستانی اور چینی کمپنی کے جوائنٹ وینچر کو دیا گیا مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ صرف ٹیکنیکل میار کو پورا کرنے کیلئے کیا گیا کیونکہ چینی کمپنی کا کردار عمل درامت کے وقت کہیں دکھائی نہیں دیا پہلے دن سے ہی پروجیکٹ سے متعلق تمام سرگرمیوں میں بدنظمی نظر آئی جس کی وجہ سے موجودہ ڈھانچہ ضائع ہوا اور درست طریقے سے استعمال نہیں ہوا مرکزی ٹھیکہ سب کانٹریکٹرز کو دے دیا گیا جس کی مطلوبہ مہارت نہ ہونے کی وجہ سے منصوبے کے میار کو نقصان پہنچا عدالت نے اپنے اگلے نقطے میں لکھا کہ یہ شرم کا موقع تھا جب تعمیر کے دوران ہی پروجیکٹ کا سرکچر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا بسوں کو چلانے کے لیے مطلوبہ ضروریات پوری نہ کرنے کی وجہ سے کئی مقامات پر تعمیر کیے گئے راستے کو توڑنا پڑا اور دوبارہ سے انہیں مطلوبہ سائز کے مطابق تعمیر کیا گیا تاکہ بسیں بہ آسانی گزر سکیں فیصلے کے آخر میں پشاور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو معاملے کی تحقیقات کے لیے پیتالیس دن میں ریپورٹ ریجسٹرار پشاور ہائی کورٹ کے پاس جمع کرانے کی دائیت کی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی دائیت کی کہ انکوائری ریپورٹ میں کوئی قصوروار نکلا تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے یہ پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ ہے جس میں ایف آئی اے کو پشاور میٹرو سے متعلق تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے مگر خیبر بختونخواہ حکومت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو آئندہ ہفتے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایف آئی اے وزیراعظم کے ماہ تحت ہے تو حکومت کے ماہ تحت ہے تحقیقات کرا لیں نہیں کرا رہے ماضی میں بھی جب تحقیقات کا پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے حکم دیا گیا تو سپریم کورٹ سے اسٹے آرڈر لے لیا گیا چیلن ناب کہتے ہیں کہ میں کیسے تحقیقات کروں ہم پر لوگ تنقید کرتے ہیں سپریم کورٹ کا اسٹے آرڈر ہے اس کو بھی ایک لمبا عرصہ ہو گیا کیوں دودھ کا دودھ پانی کا پانی پشاور میٹرو کے حوالے سے خبر پختونخواہ حکومت کرنے کو تیار نہیں ہے بات کریں گے خبر پختونخواہ حکومت سے پشاور ہائی کورٹ نے پشاور میٹرو کے حوالے سے سنگین سوالات اٹھا دیئے ہیں اور ایف آئی ایس سے تحقیقات کا کہا ہے مگر خبر پختونخواہ حکومت اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جا رہی ہے وزیر اطلاعات خبر پختونخواہ شوکت یوزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یوزی صاحب آپ نے پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں کہا جو تحقیقات کرانی کرالیں جو الزام ہے بتائیں اس کے اوپر کیا ہے اب پشاور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے پہلے کہا تو آپ لوگوں نے نیپ سے جا کے سٹے لے لیا آپ چیئر میں نیپ کہتے ہیں کہ جی لوگ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں کہ پشاور بی آٹی پہ کیسے تحقیقات کروئے انہوں نے تو سٹے آرڈر لیا آواز سپریم کورٹ سے اب کہا تو اب آپ پھر سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہتے ہیں آپ جب جو تحقیقات کرا لیں یا آپ لوگ جب تحقیقات کی بات ہوتی ہے تو سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں دیکھیں اس ایک لیگل چیز کو اتنا ہوتا جا رہا ہے یہ جو کیس تھا ہائی کورٹ کے آگے وہ ایک عام شہری تھا اس نے کہا تھا کہ میرے گھر کی پرائیویسی جو ہے وہ اس کو وہ مدد پرائیویسی نہیں ہو رہی ہے ایک سٹیکشن کی وجہ سے اور اس پہ پی ڈی اے کو اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جب وہ پیٹیشن ختم ہو گئی تو دوسری پیٹیشن تو ہے نہیں اس کا مطلب ہے کہ سو موٹو ایکشن ہے تو کیا سو موٹو ایکشن لیکن ہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بڑا احترام ہے عدالتوں کا اور جسٹس صاحب کا لیکن انہوں نے جو بات کی ہے اس میں تو باقیدہ ایبزوریشن بھی ہے کہ جی پلاہ اس میں یہ ہوا اس میں فلان گرد بر ہوئی ہے یہ کیوں بنا رہا ہے یہ کیوں اس کے ڈیزائن ایسا کیوں چینج کیا گیا یہ جو ابزوریشن ہوتی ہے اس طرح یہ سو موٹو ایکشن کے تحت لیے گیا تو مجھے پہلے تو یہ تھوڑے سی کنفیجن ہے کہ کیا سپرین کورٹ کے جسٹس کے علاوہ سو موٹو ایکشن لیا جا سکتا ہے یہ ایک لیگل نکتہ ہے اور کیونکہ آپ جس کو حوالے کر رہے ہیں تحقیقات کے لئے آپ نے تو پہلے ابزوریشن ڈال دی کہ اس میں یہ غلط ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور تو اس کے بعد آپ تحقیقات کا حکم دے تو میرے خان سے وہ کی تحقیقات اس طرح پر ہو بھی نہیں شکتی یوزائی صاحب جب پینامہ کی جائیٹی بنائی تھی سپریم کورٹ نے اس سے پہلے اپنے فیصلے میں کیا کیا نہیں لگ دیا تھا نواز شریف صاحب کے بارے میں گوڈ فادر لگ دیا تھا اور پھر جائیٹی سے کہا تھا کہ آپ ذرا نواز شریف صاحب کے حوالے سے چھ مہینے میں تحقیقات کر لیں اس وقت تو آپ لوگ بڑے خوش ہوتے تھے خان صاحب جلسوں میں اس کو کوٹ کیا کرتے تھے آج تحقیقات کا ایف آئی اے کو حکم دیا ہے جو آپ کے ماتحت ہے مگر جو پشاور ہائی کوٹ نے لگ دیا اس پر آج آپ کو بڑا اعتراض ہو رہا ہے پہلے آپ بڑے خوش ہوتے تھے میرے پوری بات سننے میں بالکل آپ کے میں نے تو دیکھیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تحقیقات سے نام گھبراتے ہیں اور ابھی بھی اگر ایف آئی اے کو کسی چیز کی ضرورت ہے تحقیقات کے سلسلے میں ہم تو تعاون کرنے کے لئے تیار ہیں تمہیں پہلے بھی کہے چکا ہوں اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک لیگل وہ ہے اور لیگل اس پر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا جو سپریم کورٹ نے ایک حکم دیا تھا اس سے پہلے بھی میپ کسہ آگیا تھا اور اس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ لوگوں کو تکلیف ہیں پہلے بیارٹی مکمل ہونے جائے جب بیارٹی مکمل ہو جائے گی اس کے بعد بالکل تحقیقات کریں ہم تو کوئی بھاگ نہیں رہے ہے نا یہ بیارٹی بھاگ رہی ہے اب ہے یہ کہ جو ہائی کورٹ ہے وہ کہہ رہے کہ بھی پہلے تحقیقات ہو تو سپریم کورٹ اس لیے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پہلے بیائیٹی مکمل کی جائے اس کے بعد تو ہم سپریم کورٹ کو آگا تو کر دے نا مگر سپریم کورٹ نہیں اس وقت کہا تھا نا جب آپ سپریم کورٹ گئے تھے اس سے ہارڈر لینے تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں تمام میٹرو پروجیکٹس ابھی حالیہ ماضی قریب میں اوری لائن پروجیکٹ پر کرپشن کے الزامات اور تحقیقات کا مطالبہ کرنے کے بعد آپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ اگر منصوبہ بننے کے دوران تحقیقات شروع ہو جائیں تو پھر منصوبہ بن نہیں پائے گا نیب اور افعی اگر تحقیقات کریں گی اس لئے بہتر ہے کہ پہلے منصوبہ شروع ہو جائے بن جائے متاثر بھی ہوگا عوام کو تکلیف ہے آپ خود دیکھیں میڈیا بھی آئے روز کہہ رہا ہے کہ بھی اتنے دن لیٹ ہوا اتنے حالان کے لیٹ نہیں ہوا ہے ہمارے جو بی آئیٹی کے جو وہ ہیں وہ دوہزار اکیس تک ہے لیکن انشاءاللہ جنوری فروری کے انترکی کمپلیٹ جو ہو جائے گا لیکن وہ ایک الگ ایشو ہے اس میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن یہ ضرور ہے کہ جو عوام کو تکلیف ہے اس کا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عوام کو تکلیف اور آپ مکمل کریں پہلے تو اب ہمیں ایشوی آیا ہے ہائی کورٹ کہہ رہی کہ نہیں تحقیقات کریں جب تحقیقات ہوگی تو کوئی بھی ہاتھ ہی نہیں لگائے گا کوئی دسخط کرنے کیلئے تیار نہیں ہوگا پھر معاملہ کہاں سے چلے گا کیسے ہوگا مجھے مگر آپ کے لئے بعد میں تحقیقات کرنے جو مکمل ہو جائے مجھے کے ساتھ آپ کا ہے نہیں ٹریک ریکرڈ کہ آپ اپنے خلاف کسی چیز کی تحقیقات ہونے دیں ایچیر میں نیپ کا تو ایک انٹرویو ہے جو تحریک انصاف کے رہنماوں کی تحقیقات ہیں اس کے حوالے سے ان کے اوپر دباؤ ہے اور آپ لوگوں کا ماضی میں ٹریک ریکرڈ یہ ہے دوسروں پر آپ الزام لگاتے ہیں آپ ایک کا اپنا بنائے ہوا خیبر پختونخواہ میں اعتصاب کمیشن جب ان الزام لگا دے پرویز خٹک پر تو آپ اعتصاب کمیشن کو ہی بند کر دیتے ہیں آپ نے وہ ہی بند کر دیا اس کے سربراہ استیفہ دے کے چلے گئے تھے تو آج تک کوئی منطق کی انجام تک اپنے خلاف تحقیقات آپ لوگ پہنچاتے ہیں کوئی ٹریک ریکرڈ ہے نہیں آپ لوگوں کا دیکھیں اعتصاب کمیشن کا ایشو دوسرا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کو بھی میں بیعث کر سکتا ہوں لیکن وہ یہ وقت نہیں ہے نئے بازاد ہیں نئے کچھ ہی قسم کے کوئی وہ نہیں ہے میں تو عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو خود کہیں گے کہ جا جائیں اس کی فینزک وہ ہو جائے تاکہ چاہت ہو جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کیا پانی سے اتنا ہوا بننے کے کہا ہے اتنا بڑا منصوبہ عوام کا منصوبہ عوام کے لئے بن رہا ہے اور اس کو خامقہ متنازہ بنائے گیا لیکن یہ جو اس وقت ایشو ہے وہ میں لگلی یہ پوائنٹ اٹھایا گیا ہے ہم تو تیار ہیں ہم تو کمی بھاگ نہیں رہے ہیں بیعیتی بن جائے گی دوہزار بیس کے شروع میں بن جائے گی ہمارے جو اپنا ٹینیر ہے وہ دوہزار تئیس تک ہے انشاءاللہ تو ہمیں کسیس کے گھاب رہنا ہے ہمیں کسیس کے گھاب رہنا ہے ہمیں کسی بھاگ تو بھی رہے ہیں بہت جو کے رہے ہیں آج کی پرگام میں اتنے رہا دیجئے اللہ